ہندوستان کے ٹیلی کوم سیکٹر میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے وزیر آزم نیند موڈی نے ہفتے کو ملک میں فائی جی خدمات شروع کر دی وزیر آزم نے دہلی کے پرگتی میدان میں چھے وے انڈیا موبائل کانگریس دوہزار بائیس کا افتتا کیا اس کے ساتھ ہی فائی جی خدمات کا آغاز کیا گیا اس موقع پر موڈی نے پرگتی میدان میں لگائی گئی فائی جی خدمات سے مطالق نمائش کو دلچسپی سے دیکھا ریلائنس جیو کے چیئرمین آکاش امبانی نے موڈی کو فائی جی خدمات پر ڈیمو پیش کیا اس کے بعد موڈی نے خود فائی جی خدمات کی کار کردگی کا معاینہ کیا فائی جی خدمات پہلے تیرہ منتخب شہروں میں شروع کیا گیا ہے اگلے چند سالوں میں ملک بھر میں لانچ کیا جائے گا پہلے مرحلے میں احمد آباد، بینگلور، چنڈی گھڑ، چننائی، دہلی، گاندی نگر، گروگرام، ہیدر آباد، جام نگر، کولکتہ، لکھنو، ممبئی، پونے میں یہ خدمات دستیاب رہیں گی ایک اندازہ کے مطابق فائی جی بجنس ایک بلین ڈالر تقریباً چھتیس کروڑ روپے تک پہنچ جائے گی بتایا جاتا ہے کہ فائی جی سرویس موجودہ فور جی کے مقابلے میں سات سے دس گنہ ڈیٹا سپیڈ فراہم کرے گی اور نئی معاشی مواقع اور سماجی فوائد حاصل ہوں گے جیو نے اٹھاسی ہزار اٹھتر کروڑ روپے کا اسپیکٹرم خریدا ہے ایل ٹیل نے تہتالیس ہزار چوراسی کروڑ روپے کا اور ووڈا فون ایڈیا نے اٹھارہ ہزار سات سو نینانوے کروڑ روپے کا اسپیکٹرم خریدا ہے